ناظرین ویلکم بیک ہم بات کر رہے ہیں نائب امیر جماعت سلامی ڈاکٹر بیراج الودہ صدیقی صاحب سے جو ہمیں یہ بتانے کی کوش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو آج جو حالات ہیں اس کے بیسیز کیا ہے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ ابھی تک ہم لوگ صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہوئے ہیں وہی انگریزوں کی جو ایکسپلائٹیشن تھی وہ آج بھی انڈریکٹ فارم میں چل رہی ہے ہماری ایکنومک پالیسیز فریلی نہیں بنتی ہماری فرن پالیسی فریلی نہیں بنتی اور اس نے بہت اچھی نوٹے مثال دی ایران کی ایران جو ہمارا ایک برادر ملک ہے جہاں ماشاءاللہ تیل بھی اتنا ہے جہاں کے رولرز بھی بڑے اچھے ہیں سادھا لوگ ہیں وہ چاہتے بھی ہیں کہ پاکستان کو ہیلپ کریں لیکن ویسٹ کی دباؤ کی وجہ سے ہم لوگ ان سے نہ گیس خرید پاتے ہیں نہ ان سے ہم الیکٹر سیٹی خرید پاتے ہیں نہ وہ ہمیں گیہوں دینا چاہتے ہیں وہ لے پاتے ہیں تو بات تو یہ نکل کے آتی ہے کہ سب سے پہلی ضرور پاکستان کو اس تمام مشکلات سے نکلنے کے یہ ہے کہ ہم ٹھولی انڈیپینڈنٹ ہوں اور ہم ہر چیز اپنے قوم کے انٹرس میں کریں ڈرک سب آپ یہی بتا رہے تھے کہ ایران سے جو ہے مثال کا طور پر ہم فریلی اپنے مرضی کے مطابق اپنے پالیسیز نہیں ہیں یہی چیزیں اور چیزوں پر بھی ابھی ہم نے سویز کنال کا ذکر کیا سویز کنال میں پاکستان نے ساتھ دیا ہے ویسٹ کا بجائے کے ایجپٹ کا ساتھ دیتے اسی طرح ایران اراک جنگ میں بھی ہم جو امریکہ نے کہا اسی صاحب سے ہم آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہ ہی کی ہے کہ پاکستان کے اندر وہ آزاد خارجہ پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک کرپت قیادت یعنی مجھے ذرا کہہ لینے دیجئے کبھی لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ انتخاب ہو گیا قیادت آگئی پاکستان کے اندر بار بار انتخاب ہوتا ہے لیکن میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی انتخاب ہوتا ہے زندہ آباد مرز آباد کے نارے لگتے ہیں کوئی اقتدار میں آ جاتا ہے کوئی الیکشن جیت جاتا ہے عوام ہمیشہ ہار جاتے ہیں عوام کی صورتحال خراب ہوتی رہتی ہے پستے رہتے ہیں مہنگائی بڑھتی رہتی ہے بے روزگاری میں ادافہ ہوتا رہتا ہے اور حکمران ان کی صورتحال بہتر سے بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتی جڑی جاتی ہے وہ اپنے سارے اکاؤنٹس تو اس بینکوں میں جمع کرواتے ہیں مسئلہ سالہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی صورتحال کس طرح بدلے گی یہ قیادت جو آج موجود ہے یہ خود غرص قیادت ہے یہ پاکستان کے عوام کو کچھ بھی نہیں دے سکتی اور میں نے جس طرح یہ بات کہی ہے کہ اب تو یہ قصے زبا زدے عام ہے نا پاکستان کے اندر کیا ہوگا ہے اور یہ جو میڈیا اوڈیا کے وجہ سے جیسے آپ کی بات ہے یا آپ کے ہم اور ٹاک شو سنتے رہتے ہیں یہ عام لوگوں تک پہنچ رہے ہیں بہت آسانی سے جو پہلے نہیں پہنچ پاتے تھے آپ کا ایک حلقہ ہوگا جہاں پہ لوگ آکے آپ کو نماز کے بعد سنتے تھے اور اس کا نتیجہ کچھ نہ کچھ تو نکلے گا یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ نہ ہو دیکھیں اس کے آگے چل کے انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اب میں تھوڑی سی کچھ اسپیسیفک ایکنومک ایشیوز پہ آپ کے رائے جانا چاہتا ہوں سکسٹی پرسنٹ جو غربت اس ملک میں ہے وہ ظاہر ہے دہی علاقوں میں ہیں اور دہی علاقوں میں غربت کی ایک بہت بڑی وجہ جو ورلڈ بینک وغیرہ کہتے رہے ہیں ابھی 2007 کی بھی ان کے ریپورٹ ہے کہ جو مین پرابلم ہے پاکستان کے غربت کا وہ ہے ناہموار ڈیسٹریبیشن آف لینڈ اینڈ وارٹر ریسورسز اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو لینڈ ریفارمز یہاں نہیں ہوئی یا سٹالڈ ہیں مثال کہ تو پہ 1977 میں ایک لینڈ ریفارم ایکٹ بنا جو پارلیمنٹ میں اپروب بھی ہو گیا جس کہتا ہے سو اکڑ کی سیلنگ آئیڈیا یہ تھا کہ جو بڑے زمیدار اپنی زمینے چھوڑ دیں وہی زمینے ہم آپ غریبوں کو کم کم جیسی ایران میں پانچ پچ اکڑ بڑھ گئے یہاں آپ دو دو اکڑ بھی اگر باٹ دیں تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اس کی اسٹیمیٹ تھی کہ ستائیس لاکھ اکڑ زمین تو ہماری پہلے سے پڑھی ہوئی ہے جو نہیں بٹھی ہے جو سیونٹی ٹو اینڈ فٹی نائن کے لینڈ ریفارم سے اور اگر سو اکڑ کی زمین لیمٹ آ جائے گی تو ایک کروڑ اکڑ زمین اور آ جائے گی ایک کرو ستائیس لاکھ اکڑ زمین اگر آپ باٹیں گے دو دو اکڑ کے ساب سے خاصی بڑے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا اور انہی کو دیا جائے جو بلکل لینڈ لیس ہیں جو زمین پہ رہنا چاہتے ہیں شہر والے کو کسی کو نہ دیا جائے تو وہ لینڈ ریفارم جو ہے رکا ہوا ہے امپلیمنٹیشن اس کی اور اس کی جو ایک وجہ پتہ ہی جاتی ہے ویڈکلیس وہ ہے کہ سوکال ایک اسلامی کانسل نے کہہ دیا کہ جی لینڈ ریفارم غیر اسلامی ہے اس کے بارے آپ کی کیا رہا ہے ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں کسی اسلامی کانسل کا حوالہ دینا ٹھیک نہیں ہے پتہ نہیں وہ کونسی وہ آئیڈیالوجی کانسل کوئی ہے جس کو کوئی نہیں مانتا میں یہ بات کہہ لینے دیجئے کہ 1972 میں لینڈ ریفارم ہوئی تھی نا پارلیمنٹ میں اس کو منظور کیا تھا کیوں نہیں ہو سکی لینڈ ریفارم اب بھی آپ جو بڑے بڑے گھرانوں کے نام سنتے ہیں کیا انہوں نے اپنی زمینیں تقسیم کی پاکستان کے اندر مسئلہ یہی ہے قانون پر عمل درامت ہوتے ہی نہیں ہے اور کون قانون پر عمل درامت کروائے گا یعنی آپ لڑکانہ میں چلے جائیں امائیکہ ڈنکن جو باہر کی لکھنے والی ہے اس نے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ محترمہ نے وہ میری دوست تھی انہوں نے مجھے دعوت دی اور انہوں نے مجھے اپنی رمینوں کا دورہ کروایا اور گھنٹوں تک ہم چلتے ہیں